تو لازٹ ٹائم میں نے جو اپنے نیا پارگنگ کا بزنس شروع کیا ہے وہ کافی سموتھ چل رہا ہے اور کافی بڑیا طریقے سے چل رہا ہے ویسے تم لوگ نے وہ لازٹ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو جا کر ضرور دیکھنا ہے بات پھر بھی میں تم لوگ کو یاد دلا دیتا ہوں اگر تم لوگ بھول گئے اس کے بارے میں تو دیکھو بھائی ہوا کیا تھا کہ میں نے ایک روڈ بنایا یہاں سے اپنی گھر کے بیک یارڈ کی طرف اور وہاں پر میں نے ایک پلیٹ فورم سیٹ اپ کیا کچھ پلر کے ساتھ یہ میں نے ویکل ابھی تک پہنچائے نہیں ہے ٹھیک ہے بعد میں پہنچا دیں گے تو میں نے یہاں پر ایک پلیٹ فورم سیٹ اپ کیا کچھ پلر کے ساتھ اور میں نے بنائی ایک پارکنگ ساتھ ہی ساتھ میں نے سائٹ گریل بھی لگا دی تاکہ کوئی گاڑی باڑی گرے نا اور بس پارکنگ ہو گئی کمپلیٹ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ساری جو چیز ہے وہ میں نے خود اکیلے کی ہے بھائی بینہ کسی کی ہیلپ کے تو یہ سب سے بڑی بات ہے اور باقی تم لوگ دیکھ سکتے ہو بھائی پارکنگ بزنس میں رہے ایک دم سالیٹ چل رہا ہے کافی ساری گاڑیا پارک دو رکھی ہیں جس میں سے تین تو میری ہیں یہ یلو آڈی یہ گرین انفرنس اور یہ بلیک کلر کی ریج روبر ایس سے اگر میں بتاؤں تو لگ بھگ لگ بھگ یہاں پہ بیس تیس گاڑیاں کھڑی ہیں تیس کے لگ بھگ تو ہوں گی یا تو پچیس ہوں گی اتنی گاڑیاں کھڑی ہیں اور اس بزنس کو شروع کی ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا ہے اور کافی کافی بڑی ہے طریقے سے کافی اچھی طریقے سے اپنی اچھی کازی کمائی ہو رہی ہے بھائی یہاں سے پہلے دن کی جو پارکنگ تھی وہ میں نے آلموسٹ فری ہی رکھی تھی ابھی تھوڑی پارکنگ کا چارج ہو ہے وہ تھوڑا سا بڑھا دیا ہے بہنے باقی وہاں پر تین چار بندے ہیں ذرا ان سے چل کے فیڈبیک لیتے ہیں یار اپنی پارکنگ کے بارے میں ایک سیکنڈ فیڈبیک اگر سامنے سے لوں گا تو شاید جھوٹ بھی بول دیں گے یہ بندے بہت اگر ان کی باتیں چھپ کے سنتا ہوں تب پتہ چلے گا کہ میری پارکنگ کا بزنس جو ہے وہ کسی کے لیے کچھ لائک ہے بھی یا پھر نہیں تو ذرا چھپ کے ان کی باتیں سنتے ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ لیٹس جسٹ لیسن اوکی تو یہ جو تین بندے ہیں کافی زیادہ مطلب ایسے بے وکوف بندے نہیں ہیں کافی ٹیلنٹیڈ کافی دماغ والے ہیں کافی دور کی سوچ رکھنے والے بندے ہیں اب میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں میں ان کی تعریف کیوں کر رہا ہوں کیونکہ ان لوگوں نے مجھے ایک نیا بزنس آئیڈیا دے دیا ہے بھائی اب کیا آئیڈیا دیا ہے وہ تمہیں پورا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں تو دیکھو سین کیا ہے لاؤ سینٹ آس میں میں نے یہ پارکنگ کیوں بنائی ایک تو میری خود کی پرابلم تھی کیونکہ میرے پاس تین گاڑیا ہو گئی تھی ان رکھنے کے لئے کوئی جگہ نہیں تھی تو میں نے سوچا ایک پارکنگ بنا دیا تب مجھے آئیڈیا آیا کہ بھائی میرے کوئی تھوڑنا دکھتا ہے پارکنگ کی میرے آجو باجو کی پڑوسیوں کی بھی دکھتا ہے کیونکہ آجو باجو کہیں بھی پارکنگ ہے ہی نہیں تو میں نے بھائی پورے علاقے کی پرابلم سالف کی اب یہ جو تین بندے ہیں یہ بات کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے بھائی ابھی ایک ہفتے پہلے پارکنگ کی پرابلم تھی اب پیٹرول پمپ کی پرابلم ہے یس بھائی ہمارے لاؤس سینٹ آس میں کافی سارے پیٹرول پمپ ہے لیکن ادھر آجو باجو کے محلے میں ایک بھی پیٹرول پمپ نہیں ہے یہاں سے جو سب سے پاس قریب تین پیٹرول پمپ ہے وہ تم لوگوں کو میں بتاتا ہوں تینوں کہاں کہاں ہیں میں ڈائریکٹل بلکہ جا کے دکھاؤں گا تینوں کہاں ہیں and then ہم لوگ اپنا خود کا پیٹرول پمپ بیلد کریں گے یہ ہے نیا بزنس آئیڈیا I know بزنس آئیڈیا سن کے تمہیں لگ رہا ہوگا کہ بھائی اس میں برافٹ ہوگا یا پھر نہیں ہوگا یا پھر اس میں تو بہت خرچا جائے گا I know but ایک بار شروع ہو جائے یہ بزنس یہ بھی مس چلے گا جیسے کہ ہمارا پارکنگ والا چل رہا ہے تو سب سے لاؤس سینٹ آس میں ہمارا جو یہ علاقہ ہے کیا نام ہے ابے یار میرے علاقے کا نام کیا ہے میں تو یہی بھول گیا ہاں وائن ووڈ ہلس وائن ووڈ ہلس میں ہی میرا گھر ہے یہ تو یہ جو اپنے وائن ووڈ ہلس کا علاقہ ہے یہاں پر مجھے دیکھنا پڑے گا آجو باجو میں کتنی دور دور تین پیٹرول پمپ ہے تین ہی ہے ویسے آجو باجو تو اپنے ذرا دیکھتے ہیں وہ کتنی دور ہے اگر زیادہ پاس ہوئے تو پھر تو میں اس بزنس آئیڈیا کو کنسیڈر نہیں کروں گا بات اگر سیریسلی میں بھائی اگر یہ پروبلم ہے بہت دور دور پیٹرول پمپ سے دین پھر میں سوچوں گا اس آئیڈیا کو ایکزیکیوٹ کرنے کے بارے میں فلال دو یہاں سے نکل دیں کوکلی اور جلدی سے چیک آؤٹ کرتے ہیں تینوں پیٹرول پمپ کہاں کہاں پر ہے لیٹس کو تو ایک جو پیٹرول پمپ ہے وہ ہے گائز یہاں پر یہ دیکھو بھائی یہ رہا اس پیٹرول پمپ کا نام ہے زیرو زیرو پیٹرول پمپ یہ والا یہاں پر کافی دور ہے یہ سب سے بلکہ میرے گھر سے سب سے دور پیٹرول پمپ جو ہے وہ یہی والا ہے یہ ہے سب سے دور والا ٹھیک ہے ایک یہ ہو گیا دوسرا پیٹرول پمپ دیکھتے ہیں دوسرا ہے بھائی امیروں کے محلے کی طرف دیکھو یہاں سے اگر ہم لوگ ادھر چلتے ہیں سامنے سے یہ آ گیا امیروں کا محلہ یہاں پر اس روڈ کو اگر ہم لوگ سیدھے فالو کرتے ہوئے جائیں گے دین آ جائے گا دوسرا والا پیٹرول پمپ لگ بھگ لگ بھگ ویٹ لگ بھگ لگ بھگ یہاں پہ وہ روڈ دیکھو سامنے یہ پیٹرول پمپ ہے لٹی ڈی کا لٹی ڈی ہے لٹی ڈی ہے کیا ہے یہ لٹی ڈی 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 لیمیٹڈ گیسولین یہ ہے دوسرا پیٹرول پمپ ٹھیک ہے یہ والا تھوڑا سا پاس ہے اتنی بھی پاس نہیں ہے میں تم لوگو دکھا دیتا ہوں جیسے چڑھ جا بھائی گاڑی چڑھتی کیوں نہیں ہے یہ لکھو یار ادھر سے چڑھاتے ہیں ہاں ادھر سے چڑھ جائے گی یہ گاڑی تو میرا گھر میں تم لوگو دکھاتا ہوں یہاں سے کتنی دور ہے تو وہ دیکھ رہے ہو تم لوگ پیٹرول پمپ کا بورڈ اور میرا جو گھر ہے وہ ادھر کہیں پر ہے تو یہ والا بھی ڈیفرینٹلی کافی دور ہے اب جو تیسرا پیٹرول پمپ ذرا وہ دیکھنے کے لئے چلتا ہے تھرڈ والا ہے ادھر کی طرف جو کی ہے رون رون پیٹرول پمپ وہ ہے یہ والا تو تینوں میں نے تم لوگو دکھا دیا گائز تینوں بہت دور ہے میرے گھر سے کوئی سابی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ پاس پاس ہے بلکل بھی نہیں وائنورد ہیلز کے قریب تو کوئی سابی پیٹرول پمپ نہیں ہے اس کا مطلب یس پیٹرول پمپ کی کمی ضرور ہے میرے گھر کے علاقے کی طرف اور یہ ایک بڑیا بزنس اپورچنویٹی ہے مجھے اسے گراب کھ لینا چاہیے چلو بھائی پیٹرول پمپ بناتے ہیں پٹرول پمپ کے لئے بناو سین کیا ہے ایسا نہیں ہے پمپ لگا ہے ٹینکر لگا ہے سبین کے اندر لو بھائی پیٹرول پمپ تیار پارکنگ کے لئے میں نے جیسے بچھلی بار بھائی سامان لائیا سامان کو اسیمبل کیا پارکنگ تیار کی اور لو بھائی بن گئی پارکنگ اتنا ایزی نہیں ہے بھائی پیٹرول پمپ کو بنانا اس کے لئے کافی سارے پرمیشن کافی سارے پیپرز دنیا بھر کی چیزیں لگتی ہیں ان سبھی چیزوں کو تیار کروائے گا میرے لئے لیسٹر اس کے لئے تو یہ سب بائے ہاتھ کا کھیل ہے بھائی تو چلتے ہیں ہم بھی لیسٹر کے گھر اس سے ہیلپ لیتے ہیں اپنے لئے ایک پیٹرول پمپ ایشو کرواتے ہیں چلو بھائی چلو 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 لیسٹر کی گلی لیسٹر بھائی ساب بھائی ہر پرولرم کا مسئلوشن ہے لیسٹر کے پاس سیریسولی میں کوئی بھی پرولم ہوئی دوڑے دوڑے آؤ لیسٹر کے پاس لیسٹر سولیوشن کے ساتھ ہی بھیجتا ہے فیلال دیکھتے ہیں آج کی پرولرم کا سولیوشن ہے کی نہیں اس کے پاس لیسٹر نہیں ہے لیسٹر یہاں پر اگر گھر کے اندر نہیں ہے تو گھر کے باہر ہی ہوگا باہر کہاں ایک تو ان بندوں کا گھر کمپلیٹ نہیں ہوا بھائی پتہ نہیں کتنے دنوں سے یہ گھر بن رہا ہے کئی سال ہو گئے بھائی کوئی پروگریز ہی نہیں دکھتی ہے یہاں پہ خیر انہیں چھوڑو لیسٹر کو ڈھونٹے ہیں لیسٹر بھائی کہاں ہو تم رہ کہاں ہے تو بھائی لیسٹر بہت دیر ہو گئی یہ رہا لیسٹر بھائی یار تیر سے ایک بات کھنی تھی میں ایک چلی میں ایک پیٹرول پمپ اوپن کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو میرے لیے کروا سکتا ہے یار پلیز بھائی لیسٹر یار بہت ساری مجھے تیاریاں کرنی ہے پیپرورک وغیرہ کا جو جھنجٹ ہے وہ تو کمپلیٹ کروا دے یار جلدی پلیز لیسٹر نے فیلال اپنے پولیسمن دوست سے بات کی ہے گئیز لیسٹر کہہ رہا ہے کہ اسے بس ایک بار سائٹ وزٹ کروا دو اگر اس نے اکے کر دیا تو پرابلم سالفڈ سارا پیپرورک ایزلی ہو جائے گا تو ایک کام کر بھائی لیسٹر تو اسے بھیج دے میرے گھر پہ اس پولیس والے بندے کو تو بھیج دے میرے گھر پہ میں اسے سائٹ دکھا دیتا ہوں چلو بھائی نکلتے ہیں گھر کی طرف اور اس پولیس والے بندے کا ویٹ کرتے ہیں جیسی آئے گا اسے سائٹ دکھا دیں گے بھائی کہ دیکھو یہاں پر پیٹرول پمپ بنے گا لیکن ایک سیکنڈ میں نے خود کہاں تیہ کیا ہے کہ پیٹرول پمپ کہاں بنے گا پہلے میرے کو خود تو ڈیسائیڈ کرنے دو اب جلدی دیکھنا پڑے گا سیریسلی میں بھائی وہ پولیس والے پہلی آ گیا اور میں نے ڈیسائیڈ نہیں گیا تو پھر میں اسے کونسی جگہ دکھاؤں گا لے پیٹرول پمپ بنانے کے بارے میں تو سوچ لیا میں نے لیکن پیٹرول پمپ بنانا کہاں یہ تو سوچا ہی نہیں جلدی 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 گھر پہ نکلنا پڑے گا فاسٹ کم آن کم آن اور فاسٹ میری گاڑی کتنی سلو ہے جلدی رہے تھک گئی کم آن کم آن کم آن ادھر سے شوٹ کر لیتے ہیں اوکے اوکے نائس فاسٹ کم آن اپنی پوری جان لگا دے اوکے اوکے تین سو کی رفتار پہ بھگا رہا ہوں اس پولیس والے بندے کے آنے سے پہلے میرے کو گھر پہنچنا ہے تاکہ میں خود ڈیسائیڈ کر سکو اوکے ایٹ لیسٹ کون سی جگہ ہے جہاں پر پیٹرول پم بنے گا تب ہی تو اسے سائیڈ وزیٹ کرواؤں گا میں اوکے کافی زیادہ قوک گھر پہ پہنچنے والے آگے سے لیفٹ ایوی گو جلدی اوکے اوکے ہوپ کی وہ پولیس والا ابھی تک آیا نہ ہو بھائی اگر آ گیا ہوگا تو بہت بڑی گڑ بڑ ہو جائے گی پلیز پلیز آگے سے کاری آؤٹ آف کنٹرول چلی جاتی ہے جب بھی فل سپیڈ میں بھگاتا ہوں میں اسپیشلی ان پتلی گلیوں میں اوکے پس پس نہیں آیا نہیں ہے بھائی کوئی پولس والا نہیں آیا فٹا فٹ سے پہلے میں خود ڈیسائیڈ کرو دیکھو پیٹرول پم بنانے کے لیے دو جگہ ہے ایک تو ایدر کی طرف ایک پارکنگ کے نیچے شاید ایک سیکنڈ ویٹ 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 لیٹ می جسٹھنک یہاں پر تو نہیں بھائی دیفنیٹلی یہ والا علاقہ اتنا ورثٹ نہیں ہے ویسے بھی یہ سامنے والی جمین کھو دیں گے اوپر کی طرف پیٹرول پم بنانے گے تو عجیب لگے گھر کے سامنے اوپر سے پیٹرول پم نہیں نہیں گھر کے پیچھے ہی ٹھیک رہے گا بیک یارڈ میں ہی بٹ بیک یارڈ میں تو پارکنگ بن گئی ہے اگر پارکنگ کو تھوڑا سا فکس کر دیا جائے اوپر یہ بندے ابھی بھی یہ بات کر رہے ہیں اوپر تم لوگ پرانے سکول فرینڈس ہو کیا اوپر تب ہی لگے پڑے ہیں اتنی دیر سے دیکھو اگر یہ آگے والی جو جگہ ہے اس والی جگہ کے اندر ہم لوگ پیٹرول پم بنائیں گے تو تو بھی بات بھن سکتی ہے نیچے تو نہیں پارکنگ ہے نیچے تو بہت عجیب لگے گا یہ آگے والی جگہ کی طرف ہم لوگ کر سکتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے اگر میں کیا کروں گا دیکھو بھائی پارکنگ سے ایک بیچ میں روڈ نکال دوں گا یہ والا روڈ کچھ بلکل سیدھا چلا جائے گا ادھر کی طرف اگر دن یہ کنیکٹ ہو جائے گا ادھر پیٹرول پم کی طرف یہ میرا بہت ہی پرفیکٹ آئیڈیا ہے پولیس والے کو یہ جگہ بلکل پسند آئے گی چلو اب انتظار کرتے ہیں اس پولیس والے کا اور اسے وزٹ کروا دیں گے ہماری یہ سائٹ چلو بھائی میں نے تو ڈیسائیڈ کر لیا کہاں پر بنے گا پیٹرول پم پ پولیس والے آئے گا اسے دکھا دیں گے ایک پولیس کی گاڑی آت ہو رہی ہے شاید ہمارے گھر کی طرف ہی آ رہی ہے یہ دیفینیٹلی وہ لیشٹر کا بھیجا وہ پولیس والے ہے ہیلو سر ہیلو سر ویلکمز تو فرینکلنز گیراج آج فرینکلنز پارکنگ آج ہو سر میں آپ کو ذرا سائٹ وزٹ کروا دیتا ہوں ایک بار جلدی سے میری گاڑی میں بیٹھو دیکھو سر میں نے اولیڈی ایک پارکنگ بنائی ہوئی ہے اینڈ دین اس کے بغل میں میں ایک پیٹرول پم بنانا چاہ رہا ہوں ایکچولی میں میرا سین کیا ہے کہ میں لوز سینٹ ہوس میں یہ جو علاقہ وائنویڈ ہلز کا یہاں پر ایک بھی پیٹرول پمپ نہیں ہے تو وہ پرابلم میں سالف کرنا چاہ رہا ہوں اسی لئے یہاں پر پیٹرول پمپ بنانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو سر میرا پرسپیکٹیف کیا ہے یہ جو آپ روڈ دیکھ رہے ہو ادھر سے اس والے روڈ کو کنیکٹ کر دوں گا میں آگے کی طرف ایک علاقہ بنا کے اینڈ دین یہ جو فرنٹ والا علاقہ ہے یہاں پر میرا سوچ ہے سر پیٹرول پمپ بنانے کا کیا بولتے ہو آپ کیسی جگہ یہ پرفیکٹ نہیں ہے سر ایک گم جگہ کیا بولتے ہو سر آپ یہ تو بولنے ٹھیک ہے جگہ تو ارے واہ یار ایسی بات ہے تو پھر سر دے دو پرمیشن مجھے کس سر پیچھے کی طرف چلتے ہیں یہ ہے سر پارکنگ کیسے لگی سر آپ کو پارکنگ ایڈ یہ پیٹرول پمپ کی جگہ بھائی پولیس والا بندہ تو فل آن تعریف کیے جا رہا ہے اس کو سیریسلی میں جگہ پسند آگئی ہے مجھے تو لگ رہا ہے آرام سے پیٹرول پمپ کیلئے پرمیشن مل جانے والی ہے لیسٹر بھائی کمال گردی ہے تو آدھے گھنٹے میں فون کرو گے ٹھیک ہے سر ٹینک یو دیکھو گائز پولیس والا تو گیا ہے اور وہ بول کے گیا ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر فون کرے گا مجھے پتا ہے بھائی کیا اس کا ریزلٹ آنے والا ہے کیا وہ کہنے والا ہے آدھے گھنٹے بعد آبیسلی ییس کرنے والا ہے اس کا ریاکشن ہی ایسا تھا پیٹرول پمپ کی جگہ کو دیکھنے کے بعد ڈیفینینٹلی اسے ہی کہنا پڑے گا تو چلو ہم لوگ تھوڑی تیاری کر لیتے ہیں پہلے تو وہ جو گاڑیاں ہیں تھوڑا ان کو ہٹانا پڑے گا یہاں سے کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا اس پارکیں یہ بیچ سے ایک روڈ جائے گا پیٹرول پمپ کو کنیکٹ کرے گا بیچ میں جتنی بھی گاڑیاں ہیں ان کو تھوڑا سائیڈ میں کرنا پڑے گا ہاں ایدھر کر دیتے ہیں بلکہ یہ تھوڑی تھوڑی گاڑیاں سرکا دیتے ہیں ان کے بیچ میں آ جائیں گی کافی ساری گاڑیاں let's do this ساری گاڑیاں ہٹا دی ہیں میں نے راستہ بالکل خلیر ہے اب یہ جو میری گاڑیاں اسے ہٹا دیتے ہیں پارکیں کے لیے جگہ کافی کم نہیں بچے گی اسے بھی سوٹ کریں گے پہلے پیٹرول پمپ ایک بار بن جانے دو بھائی یہ جو پارکیں کے لیے تھوڑا ایکسپینڈ کر دیں گے اس میں یہ دیکھتے ہیں ابھی فیلال کے لیے تو اس رینج روبر کو گھر کے آگے ہی لگا دیتے ہیں چلو بھائی نائس اور اب زرہ کنسٹرکشن میٹیریل لے گھر آنا پڑے گا واپس اسی شاپ پہ چلتے ہیں کنسٹرکشن میٹیریل کے لیے میں از بار پلیٹفورم دیکھتے ہیں دوسرا مل جائے گا تو روڈ تو یہی ٹھیک ہے کنسٹرکشن میٹیریل لے گا صحیح ہے یار یہ ماشینریل واپس نہیں کر کے آیا میں دوبارہ کام آ رہی ہے میرے لیٹس کو لیٹس کو لیٹس کو کنسٹرکشن میٹیریل لے گا کہاں گئی بھائی وہ شاپ ادھر ہی تو تھی شاید تھوڑا سا اور آگے میں بھی یہاں پہ ادھر ہیلو ییس ییس یہ دوری شاپ گورا وہ شاپ والا بندہ چلو بھائی روڈ تو میرے کوئی یہی والا چاہیے باقی پلیٹ فرم دیکھتے ہیں کوئی اور سا ملے گا کیا بھائی صاحب یہ پلیٹ فرم کوئی اور سا ہے کیا آپ کے پاس دو پلیٹ فرم اور ہے آپ کے پاس پیچھے کی طرف چیک کرتے ہیں بھائی دو پلیٹ فرم کیسے ہیں یہ والا آرہ نہیں بھائی یہ تو کچھ زیادہ ہی کلر فول ہے پیٹرول پمپ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ تھوڑا ٹھیک ہے ہم اسے کر سکتے ہیں ہم لوگ کنسٹر کیا بولتے ہو تم لوگ بڑی الگ رہے یہ بلیک والا آئیس ٹھیک ہے گائز یا پھر نہیں بھائی بلیک کلر لیکن ٹھیک ہے وائیڈ کلر لگی پارکنگ بلیک کلر اہا ٹھیک ہے بھائی ایک کام کر بھائی چار بلوک بھی بھیج دے چار بلوک وہ روڈ وغیرہ بھی بھیج دے فٹا فٹ سے وائی لوگیشن سیم لوگیشن پہنچا دے فٹا فٹ چلو بھائی نکلتا ہے واپس کیا ہوتا ہے بھائی کس طریقے سے ہوتا ہے فلال آدھا گھنٹا بھی دے ہوا نہیں کیا فون نہیں آیا ہے اس پولیس والے کا گھر پہنچتے ہیں تب تک شاید ہو جائے آدھا گھنٹا چلو بھائی آدھا گھنٹا ہو چکا ہے and guess what guess what guys کیا ہوا ہوگا پرمیشن مل چکے بھائی اس پولیس والے کا کال آیا تھا اور ہم لوگ پیٹرول پمپ بنانے کا کام شروع کر سکتے ہیں ارے واہ مزا ہی آگیا بھائی مزا ہی آگیا مزا ہی آگیا اب اب مزا آئے گا بھائی اور بھی زیادہ کیونکہ اب ہوگی تگڑی والی کمائی پہلے تو پلیٹفورم بیلڈ کرتے ہیں جگہ وگہ ہے نہیں کمائی کے بارے پہلی سوشوں میں پہلے روڈ آجائے تھوڑا سا and material آجائے پھر آگے کام شروع کرتے ہیں بتا نہیں کتنی دیر لگے گی material آنے میں اس کے کافی دیر ہو چکے and material آ چکا ہے سب سے پہلے روڈ لے جا کے لگاتے ہیں and then اب پلر تو مانگا نہیں بھول گیا شاید وہ بھیج دے گا اس کو اتنی تو سمجھ ہوگی ہی کہ بھائی بندہ پلیٹفورم مانگا رہا ہے تو پلر تو چاہیے ہی پہلے یہاں سے وہاں ایک روڈ لگاتے ہیں اچھا دکھ رہا بھائی روڈ یہاں سے پارکن کے بیچ او بیچ let me just quickly check یہاں سے ایک بار چیک کرتے ہیں گاڑی بھائی آنے میں کوئی پروبلم تو نہیں ہو رہی ہے دیکھو یہاں تو پہلے سے ہی سب ویسا کا ویسا ہی ہے same to same ادھر ایک بار گاڑی لے جا کے دیکھتے ہیں and یہاں پر نہیں اتنی کچھ کچھ پروبلم نہیں ہے and یہاں سے پھر آگے پیٹرول پمپ کا علاقہ ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نائس کوئی پروبلم نہیں آگے سے یہ ہٹا دیتے ہیں بھائی گریلز and then پلیٹفورم کا علاقہ پیٹرول پمپ کا پلیٹفورم بیلڈ کریں گے ایک پر پہلے پیلرز آ جائے یہاں سے میں نے دو جو گریلز ہٹا ہی ہے اس میں سے ایک گریل یہاں پر لگا دی ہے and ایک گریل جو ہے وہ یہاں پر لگا دی ہے ان دونوں کو بیچ و بیچ اب بس پیلرز آنے کا ویٹ ہے and then کام شروع ویسے شام ہوئی چلی تھی تو میں نے سوچا تھوڑا سو ہی لیتے ہیں کل صبح آگے کا کام شروع کریں گے صبح ہو گئی پیلرز یہاں سے بھی ایک راستہ کنیکٹ کر دینا چاہیے آرہ کتنے راستے کنیکٹ کروں خود گھر میں کنفیوز ہو جاؤں گا میں yes پیلرز آ چکے ہیں بھائی وہ بندہ سچ میں ہی تھوڑا دماغ تو ہے اس کے اندر دیکھو بنا کہ اس نے پیلر بھیج دی اتنے سارے ابھی پیلرز کو لگاتے ہیں پلیٹفورم کو لگاتے ہیں سب سے پہلے تو اس سے لاؤو اس کرین کو بھائی بلوزر کرین جو بھی ہے اس کو یوز کرنا ہے میں بار بار بھول جاتا ہوں بھائی پیلرز کو لگانا اس سے بہت ایزی رہتا ہے روڈ تو ویسے بھی لگ جاتے ہیں گاڑی سے پش کرو روڈ لگ گئے لیکن پیلرز اس سے بہت آرام سے لگ جاتے ہیں اب جیسے ایک پیلر لے لیا ہے میں نے گھتلی سے لے جا کے لگاتے ہیں اب تو آسان ہے یہاں پر ان پہاڑوں کے اندر تو لگانا کافی ڈیفیکل تھا بات ابھی ادھر پیلر لگانا کافی ایزی ہے کیونکہ روڈ پہلے سے ہی بنا ہوا ہے سمپلی ادھر سے ادھر جانا ہے آگے کی طرف جانا ہے تھوڑا اور آگے کی طرف جانا ہے ادھر پیلر کو آرام سے ایزی لگانا ہے لگ گیا بھائی سو سمپل بس یہی چیزیں کرنی ہے تو فٹ آفچے کر دیں پیلر لگا دیں پلیٹفورم لگا دیں پیٹرول پمپ کے لیے دیکھنا پڑے گا کیا کیا کرنا پڑے گا فیلال وہ تو بات کی چیز ہے پہلے پلیٹفورم تو ریڈی ہو جائے آج آج میں پلیٹفورم تو ریڈی ہو جائے گا لے بھائی کہا لے کے آگے میں اس بلدوزر کو اوکے آرام سے بھائی آرام سے آرام سے بس 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 بلٹ مخبت بھائی اوکے جلدی پلرس لگا دیں جلدی کام نپٹ آتے ہیں تو لگ بگ لگ بک پارہ بجھنے والے ہیں guys and you won't believe but platform ready ہو چکے پیٹرول پمپ کے لیے and یہ رہا وہ platform پہلے کافی بڑا سا پیٹرول پمپ بنا دیئے تھے میں نے but ابھی ابھی ٹھیک لگ رہا ہے and I guess ٹھیک ہے اتنے بڑے میں آرام سے پیٹرول پمپ بن جائے گا اب پیٹرول پمپ بنانے کے لیے پتہ نہیں کتنی محنت کرنی پڑے گی یار کیا کیا کرنا پڑے گا لیسٹر بھائی لیسٹر بھائی سے ہیلپ لینی پڑے گی کیا کیا لگتا ہے سب سے پہلے تو زمین کے اندر ایک ٹینکر لگتا ہے جس میں فیول اکھٹا ہوتا ہے and then اوپر کی طرف مشین ہی لگتی ہے جس میں وی میٹر وغیرہ اور وہ پیسے وغیرہ insert کرتے ہیں and then پیٹرول آتا ہے yes یہی سب تو ہوتا ہے بھائی اور کیا کیا ہوتا ہے چلو بھائی لیسٹر کے پاس چلتے ہیں اس سے بول دیتے ہیں وہ جانتا ہوگا کسی نہ کسی کو تو بھیج لے گا ہے and ہمارا پیٹرول پم کنسٹرکٹ ہو جائے گا چلو لیسٹر بھائی اوکے ہمیشہ لیسٹر ہی ہیلپ کرتا ہے ہر معاملے میں اوکے نائس آگے بھائی بس بس یہاں پر گاڑی روکتے ہیں ہیلو لیسٹر بھائی لیسٹر بھائی لیسٹر بھائی کہاں چڑ گیا میں پیچھے جانا ہے گھر کے اس کے لیسٹر بھائی لیسٹر یار وہ ایک پیٹرول پم کا پلیٹ فارم سوری پلیٹ فارم تو ریڈی ہو گیا لیکن پیٹرول پم کیسے بنتا ہے تو جانتا ہے کسی بندے کو بھیج دے پلیز میرا کنسٹرکٹ کروا دے فٹا فٹ سے جتنی جلدی ہو سکتا ہے دو دن کم سے کم لگیں گے ٹھئی ہے اگر کام اچھے سے گئے ٹھئی ہے کوئی نہیں فٹا فٹا فٹ سے پلیز کنسٹرکٹ کروا دے پیسے کتنے لگیں گے دس کروڑ کیا بول رہا ہے تو دس کروڑ لگیں گے تھوڑے سے تو دے دے بعد میں تیر کو لوٹا دوں گا دے دے بھائی تھوڑے سے پیسے بعد میں لے لیو اتنا کروڑ رہا ہے تھوڑے سے پیسے مانگے یہی بے ہوش ہو گیا لیسٹر بھائی اٹھ یار تھوڑے سے ہی تو مانگ رہا ہوں دے دے اوکی گائز لیسٹر مان گیا بھائی چلو پھر پیٹرول پم کا کام شروع کروا دیں اس نے بولا ہے بھیج دے گئے بندوں کو دو دن ایٹ لیسٹ لگیں گے نکلتے ہیں ہم لوگ گھر کی طرف اب دیکھو بھائی مجھے کچھ نہیں کرنا ہے مجھے اب دو دن تک بس چل کرنا ہے تھوڑے پیسے میں دوں گا تھوڑے پیسے لیسٹر دے گا ہو جائے گا پیٹرول پم پریڈی میں ایک کام کرتا ہوں ملتا ہوں تم لوگوں سے جائے گائز ڈیریکٹلی ابھی دو دن پاڑ پہلے میں تھوڑا دیکھ لوں پیٹرول پم ایکچولی میں دکھتے کیسے ہیں کیا کیا چیزوں ہوتی ہیں پہلے ایک بار یہ بھی دیکھنا پڑے گا مطلب کوئی ریسٹ روم وغیرہ بھی بنانا ہے کی نہیں یا پھر کچھ واش روم وغیرہ کچھ بھی یہ سب چیزیں اوبزرف کرنی پڑے گی باکی لیسٹر تو بھیج دے گا ان بندوں کو جو پیٹرول پم بیل کریں گے ایسے ویسے دیکھیں انہیں تو بیل کرنے دو میں تب تک دوسرے پیٹرول پمس کو اوبزرف کرتا ہوں ہاں لیٹس کو ہائیوے کی طرف چلتے ہیں ہائیوے تو نیچے ایتھا میں در کہاں سے آ گیا ہائیوے والا جو پیٹرول پمپ ہے وہ کافی فیمس ہے کافی زیادہ یوز ہوتا ہے اس والے پر چلتے ہیں ہاں سے کچھ سیکھنے کو ملے گا ہمیں چلو 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 جلدی جلدی نیچے کی طرف جانا ہے اور اب نیچے کیسے جائیں یہاں سے تو ابھی گائز ہائیوے پہ آ چکا ہوں میں ہائیوے والے پیٹرول پمپ کی طرف جا رہا ہوں چھوڑا سو دور ہے فاسٹ بگانا پڑے گا اپنی ریز روبر کو اٹھاو بھائی سب کے سب سائید میں اٹھاو بھائی پلیز اس سائید میں اٹھاو سر ابھی یار ابھی ہٹا لو گاڑی سائید میں کیا بڑیا چلا رہا ہوں میں فرسٹ پرسن ویو میں چلو بھائی پیٹرول پمپ ابھی تک آیا نہیں یہ تو بڑی غلط بات ہے آت جانا چاہیے تھا ابھی تک ابھی کتنی دور ہے ابھی تک پہنچا ہی نہیں ابھی اس والے راستے بھی نہیں ہیں کیا ابھی ادھر ہے بھائی میں ادھر چلا رہا ہوں گاڑی تھوڑا رونگ سائید چلانا پڑے گا ایم ریلی ویری سوری ایم ریلی ویری سوری ادھر بھی تھوڑا سا رونگ سائید تھوڑا سا بس اتنا تو چلتا ہے پیچھے چھوٹی ہے کیا نہیں بس تھوڑا سا یہ پہنچ گئے بس کتنی دور ہے صحیح ہے میں اپنے لئے پیٹرول پمپ بنوارا ہوں مطلب اپنے آجو باجو والوں کے لئے بتاؤ اتنی دور لوگو آنا بڑھتا ہوگا نہیں کچھ خاص تو نہیں ہے سیمپل سا تو ہے بس وہ پیٹرول فیل کرنے والی جگہ ہے بس اور کیا ہے کچھ نہیں 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 بھائی کچھ سپیشل چیز نہیں بنوانی ہے بس سیمپل سی کھالی سی جگہ ہے بندے یہ دیکھو گاڑیوں میں فیل بھر با رہے ہیں سیمپل تو ہے آرام سے میرا بھی ہو جائے گا ہاں اوپر شیڈ چاہیے اس کے اوپر شیڈ بھی چاہیے تو کیا وہ شیڈ لگوا دیں گے کوئی پروبلم نہیں ہے بھائی سیمپل ہے گاڑی اس کو دیکھنیا بن جائے گا ہمارا بھی پیٹرول پمپ آرام سے تو گھر پہ آ چکا ہوں میں ہمارے پیٹرول پمپ کا بھی کام جل سے جل شروع ہو جائے گا اور ایک کام کرتے ہیں گاڑیس میں تم لوگوں سے ڈیریکٹلی ملتا ہوں ابھی دو دن بعد جب ہمارے پیٹرول پمپ کا کام پوری طریقے سے فنیش ہو جائے گا تب تک ابھی تک تم لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں دو دن بعد تو لگ بھگ لگ بھگ دو دن بیچ چکے ہیں بھائی اور ہمارا جو پیٹرول پمپ ہے وہ آلماسٹ ریڈی ہو چکا ہے آلماسٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ڈسٹ بین وغیرہ چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ باقی رہ گئی ہے اس میں بھی بس یہ دو چار گھنٹے لگیں گے وہ بات میں ہوتا رہے گا پہلے میں تم لوگوں کو ایک بار زرہ ڈور کروا دیتا ہوں تو چلتے ہیں پھر اپنی انفرنس میں دیکھو بھائی یہاں سے انٹری ہوتی ہے ہمارے پیٹرول پمپ پلس پارکنگ کی یہاں سے بیوٹیفول انٹرنس یہاں سے انٹری ہونے کے بعد اگر ہم لوگ یہاں جاتے ہیں تو یہاں سمپلی آ جاتی ہے اپنی پارکنگ جہاں پر تم لوگ اپنی گاڑی آرام سے پارک کر سکتے ہو بٹ اگر تمہیں پیٹرول چاہیے تو کوئی بندہ یہاں پر آکے ہمارے اس پیٹرول پمپ پے پیٹرول بھی بھروا سکتا ہے کیسا ہے بھائی شیڈ کو میں نے تھوڑا سا اوپر سا کھلا رکھا ہے تاکہ تھوڑی ایسے روشنی بھگر آدھی رہا تھوڑا الگ بھی لگ رہا ہے دوسرے پیٹرول پمپ سے and I know guys کافی بیوٹیفول لگ رہا ہے and یہ جب بلیک کلر کی چیز تھی یہ بلیک کلر کا جو پلیٹ فرم میں نے چوز کیا ہے کافی بڑیا لگ رہا ہے اس سے ہمارا جو مطلب جو بھی یہ دونوں بزنس سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے دیکھو ادھر پارکنگ ہے and پیچھے کی طرف پیٹرول پمپ ہے اگر کسی بندے کو مان لو صرف پارکنگ کا یوز کرنا ہے تو وہ سمپلی آئے گا اپنی گاڑی کو ادھر کہیں بھی سائیڈ میں مان لو یہاں لگا دے گا یا پھر یہاں لگا دے گا کوئی پرابلم نہیں ہے پہ اگر اسے پیٹرول پمپ کا یوز کرنا ہے تو وہ سمپلی ابہ گری ہے ادھر بھی یار باؤنڈری لگانے پڑے گی میر کو ہاں تو میں کہہ رہا تھا اگر مان لو کسی کو سمپلی پیٹرول پمپ کا یوز کرنا ہے تو ادھر تو گاڑییں لگیں گے نہیں اس لئے تو میں نے اس کو روڈ بنایا ہے تو سمپلی کوئی بھی بنایا ہے گا یہاں پر پیٹرول یہاں پر پیٹرول یا پھر یہاں پر پیٹرول بھروائے گا یا پھر یہ تینوں بیزی ہیں تو یہاں پر بھی یوز کر سکتا ہے اور گاڑی کو اپنی گھوما کے واپس چلا جائے گا اور یہ جو علاقہ ہے یہ اتنی پرفیکٹلی بنایا ہے کہ یہاں سے گاڑی آئے گی تو آرام سے یہاں سے گھوم جائے گی یا پھر یا پھر بائی چانس کوئی بندہ یہاں پر پیٹرول بھرواتا ہے تو یہاں سے گاڑی آکھیں ادھر گھوم جائے گی تو یہ کافی بڑیا چیز ہے اور کافی بیوٹیول لگ رہا ہے سب کچھ سیریسلی میں یار اب بس ایک دکت ہے کہ یہ پیٹ فارم جو ہے اپنی پارکنگ کا یہ تھوڑا چھوٹا سا رہ گیا ہے اس کو ایکسپینڈ کریں گے نہیں کے بارے میں سوچ رہا ہوں میں بٹ وہ سب بات کی باتیں آئیں بھائی ابھی تو فیلال ایسا کوئی پلان نہیں ہے میرا تم لوگ بتاؤ جا کر گئے اس کمنٹ میں کیسا لگ رہا ہے میرا یہ پیٹرول پمپ پاکہ یہ اپنی جو رینج روبر بچاری بہر اکیلی کھڑی ہے اسے بھی لے کر آ جاتے ہیں تھوڑا بہت میٹیریل بچ گیا ہے جیسے کی وہ روڈ جیسے کی شاید ایک پلر بھی بچا ہے یہ ایک پلر اور وہ پلیٹ فارم میں تو کچھ بھی نہیں بچا ہے وہ تو سب ختم ہو گیا کیونکہ میں نے وہ بھی شیڈ بھی اسی پلیٹ فارم کا لگا دیا نا بھائی اسے لیے اور یہ اپنی جو روبر کے لیے کوئی جگہ ہے کیا ادھر بہت جگہ ہے ابھی پارکنگ میں تو یہاں پر دیکھو گاڑیاں ایک بھی کمنی ہوئی ہے ساری وہی گاڑیاں جو صبح بھی تھی لے ان کو اچھی طریقے سے arrange کیا ہے تو دیکھو کتنی آرام سے ساری گاڑیاں فٹ ہے بیچ میں سے ایک روڈ بھی نکل گیا یہاں پر بندے پیٹرول پمپ بھی تھوڑی ہریالی بھی چیئے اور وہ سب بعد میں ہوتا رہے گا تو آج کی تم لوگ یہ ویڈیو بڑھی ہے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب کر کے بیل ون پرس کر کے آج سے ہونڈ فیشن آن کر دینا باقی میں مل داؤں تم لوگوں سے نیکس والی ویڈیو میں تب تک کے لیے گائز گوٹ بائی